اور پیارے پیمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق بس قرآنِ پاکدی آیت دا کچھ حصہ میں تلاوت کیتے ہیں اوڈا تردما سنو پھر اللہ دی تفیق دینا باتنو اگے چلائیے یا ایوہ اللہ زیدہ آمد اے ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے ساتھا بیانو اوڈی تحقی کر لیا کرو اندیوانا منیا کرو بلکہ پرچھان کرو اوڈی تحقی کرو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں عزیز نوجوانوں جدوسی دین میں معاملے دے اندر تحقی کرانگے اوڈو اختلاف نہیں پہے گا رہوڑا نہیں پہے گا چگڑا نہیں پہے گا اور جنہیں تسی اہلِ حدیث ہونا جنہیں لوگ وہاں بھی کہیں گے رہے تسی بھی اپنی اصلاح کرو میں اپنی اصلاح کرو تسی اپنی اصلاح کرو اس سیاستے کہ اے جنہی آتنا فتح بیانو تحقی کرو اے صرف رفل یدین دے بارے نہیں اے صرف آمین دل جہر دے بارے نہیں اے صرف فاتح خلف الامام دے بارے نہیں بلکہ دینی معاملات دے اندر اور دنیابی معاملات دے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جائے کوئی ایسا نہ سا معاملہ بن جائے کہ تحقی کرو اے میں باق نہیں مننی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ جیڑا مسلمان دونہ مسلمانیں بھی آپس میں صلح کرانا ہے لڑے ہویاں بھی کہ صلح کے سنداز نہیں کرانا ہے چوٹ بولنا ہے ایک نوں ملنا کہیں نا یار تیرے بارے ہو بڑی ہے چاہیے گلنہ کرناس دوسرے نوں ملنا کہیں نا یار تیری بڑی تعریف کرناس اوہ نا دل بھی نرم ہو گیا اوہ نا دل بھی نرم ہو گیا اوہ نا دونہ بھی سنا ہو گئی امام کائنات نے فرمایا وہ بندہ چوٹ بول کے اللہ دے ہاتھ چوٹا نہیں لگیا جائے گا بلکہ اللہ پاک انہوں سواب عطا فرمائے اللہ کریم انہوں اجر عطا کرے گا اوہ دی اس چیز نوں عبادت بنا دے گا نیکی بنا دے گا چے جائے ہسی چوٹ بول کے لڑائیے چہوٹا کے چوٹ بول کے صلح کرائیے تاکہ اللہ پاک نے دربار دے اندر سرخ روح ہو جائیے میں تُسا حضرات سامنے اے بات رکھنا چاہنا ویسے تو تُسا میرے تو دالے غازی اسلام مولانا محمد حنیف ربانی صاحب دا خطاب عام سورے اور مجاہد اسلام حضرت مولانا شفیق الرحمان شاہ صاحب دا خطاب خاص سورے اللہ پاک اے نہ نوجوانہ دیئے زندگی آئے برکت فرمائے چشتی صاحب تھی جان تھوڑی یہ پر ایمان بھوتا ماشاءاللہ اللہ پاکے نہ دے ایمان ویچ مزید برکت فرمائے آمین کہتے ہیں یہ حقیقت بات ہے اکثر مقامات پہ گتھا پروگرام ہویا تو دو دو کئیٹے تین پر کئیٹے چار چار کئیٹے چشتی صاحب تا خطاب ہویا حتیٰ کہ سپیکر سار گیا بڑا کم خراب ہویا تو باز جو سپیکر خرم دے بغیار تراب سپیکر تو بڑی لمحی تقریر کی تھی تو سادے جلے بابے نے اے ماشاءاللہ گلہ کرنے تبھی نہیں نہ رہی لے کیونکہ انہوں نے محبت بڑی ہے پھر کئی بابے کا صرف انہیں قابل و گالر رہ گئی یہ مولوی بڑا ہے اے نہ دیا اے محبتہ نے اسی یہ نہ بھی بات نہ غصہ اس واسطے نہیں کر دے کہ اتیار کر دے سادے نہ محبت کر دے بلکہ اسی دعا کرنے جتنا تسی سادے واسطے میرے دوستوں دعا کر دے اسی تعدلی دعا کرنے اللہ پانتا دی دنیا آخرت بہتر فرما دے تحقیق کرو تحقیق قرآن پاک نہ تحقیق تحقیق یہ اٹھنی یا اللہ کمان اے میں ایک مولوی جینا نہیں اسے کام میں جو انہوں دیکھنے اس سے آپ نے پاس ہوں گا دوستو قرآن پاس بھی آیتا ترجمہ تسا سوڑی ہے اور بات مگرہ میں اگے چلاوا یوسف علیہ السلام اسلام بے پانیان آپ نے باپ دینا گل کی تھی کہ ابو جی ایسی اپنے ویر نو کھڑا لے آئیے ان سیر کرانے آئیے سادے نام پہ جو ایمان دارین الدسو سیر کرانے پروگرام سی یا کوئی اور پروگرام سی بولو دل دے اندر بات اور سی تے زبان تے بات اور سی اقیدہ کی ہے انہوں لہ کہ اگرچہ ساڑا باپ اللہ دا تغمبر ہے اگرچہ ساڑا باپ اللہ دا نبی ہے اور ساڑے ابو جی غیط جان دے نبیاں دے نبی دے پترانا اقیدہ ہے کہ نبی غیب جان دا آج سوڑے نبی دی امت آئے اقیدہ ہے نبی سب کو جان دے رہے اسی پیارے پیغمبر دی روحانی اولادا لیکن سادہ کی اقیدہ ہے کہ نبی پاک سب کو جان دے رہے اے دعا فرماؤ اللہ پاک اے نام مولویانو صحیح دین دی سمجھ سوچتا فرما دے اللہ دے پیغمبر دے بیٹے اے اقیدہ رکھ دے لے کہ ساڑے ابو انو غیاب نہیں لیا کے چلے گئے اللہ دے پیغمبر نے نام پیجی تا اپنے بیٹے جسو حقیقت گیا نت جنگل دے اندر ایک خود تے چلے گئے کہ لگے خود سٹر سدکے جامے پر دی شہر تونجھے بھی خود کو لگے اہو دی شہر آئی تک نہیں بیکھی ایک خود ایک اور شہر لگے لکھ رہا خود ایک اور لگا گیا یوسف علیہ السلام تو اسلام قبر آگئے قرآن میں ایک چیوڑا تذکرہ کیتا ہے فَلَمَّا زَعْبُ بِهِ وَعَجْمَعُوا اَيْا جَعْلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْ وَعُوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَا تُنَبِّيَنَّا هُمْ بِعَمْرِهِ مَحَاذَا وَحُمْ لَا يَشْرُونَ دوبارہ پہ نہیں تقریر کرنے ماشاء اللہ چشتی ساتھ تابع دیدار واستے ٹھے رہا آگئے ایک تابع دیدار کرنا ہے اپنی زیارت کرانا ہے ماشاء اللہ یا اللہ انہوں لمبی زندگی دے آمین کہہ دے یوسف علیہ السلام جب راجہ میرے پریشان ہو گئے اے میرے اللہ ایک ہی بن گئے آئے میرے پراہ میرے خود اسو ٹر لگے لے یا اللہ پراہ پراہ میرے دشمن بن گئے مالکہ کائنات نے فرمایا وَحَوْحَيْنَا اِلَئِهِ لَا تُنَدْدْدِ اَنَّهُمْ بِهَمْرِهِ مَحَالَ اے میرے یوسف پریشان نہ ہو فکر نہ کر کر رہنگ نہ غم زدانہ ہو غم گین نہ ہو آج تینوں لگے نے خود اندھر سو ٹر کہ جو پڑکے تیرے کورو دانے منگر نہ آئے تمہیں نو رب فکر نہ کر پریشان نہ ہو جو پڑکے تیرے کورو کالنو تیرے کورو دانے منگر نہ آئے روٹیاں منگر نہ آئے تمہیں نو رب نہ سمدھی فرکر نہ کر رہا میرے دوستوں کے پاہی ہیں اندے میں جو ریوسف علیہ السلام کو سلام بادشاہ بن گئے اللہ پاک نے مصر دا بادشاہ بڑا دیتا پہیوں دے لے کس انداز دے نہ لائے آگے کہیں دے لے اے بادشاہ اسی اتنے غریب ہو چکے اتنے مارے ہو گیا اتنے کمزور ہو گیا وَتَصَدَّقَ لَئِنَا اے بادشاہ ساڑے تے صدقہ کر دے اسی اتنے غریب ہو گیا اسی صدقے دے حق دارا اللہ میں تیری ذات تو صدقے جاوا تو چاہے کے منٹ دے اندر امیر نو فقیر کر دے اور میرے اللہ فقیر نو ایک سکیٹ ویچ امیر کر دے ایک سارے کم کرنوالا کون بولے سارے پہی کہہ رہے ہیں وَتَصَدَّقَ لَئِنَا اے بادشاہ ساڑے تے صدقہ کر دے تمہیں دس میں اچاندہ سا مالکِ کائنات نے فرمایا اے میرے پیارے یوسف اتصا تی سمجھیں مالکِ اللہ میں تنو مصر دا اتصا تاکران بادشاہ بڑھا ہوا جیڑی شروع جمیں ڈال کیتی ہے اللہ دے پیغمبر دے پترانہ کی دے کہ سادہ ابو غیب جاندہ بولو تجھے کم ہو تو میں تھوڑی کی ولاحب کر دے کرا ولاحب قرآن پاک پڑھو گے تحقیق کرو گے تو مسلحان ہو جانگے اللہ کریم نے میرے پیر و مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اعلان فرما دیتا امامِ کائنات دی زبانِ مبارک دے وچو اعلان کروایا میرے پیارے حبیب اعلان کر دیو کل اللہ یا لم من فی السماوات وال ارضِ الغیبہ اللہ امامِ کائنات اکوری پھر کہو سوا میں تو ہمیں مبارک دینا کہ تسی قرآن دی خاطر سوڑے نبی دے فرمان دی خاطر اتنی دیر کو جاگ رہے ہو اور پتہ نہیں ہے یہ تسا کتنی دیر تک جاگ رہے ہو امامِ کائنات ہی جانتا ہے اس واسطے کہ تسی کیا رہے ہو اتنی لمبی تقریر کرو کوئی کہینا مولوی جی فلا جناب بات کرو کوئی کہینا فلا شیر سناو کوئی کہینا دو کے ہٹے ستاب کرو نہ میں کر سکنا ہوا نہ تسی سر سکنے ہو یہ جب تک اللہ پاک دی مہربانی نہ ہوئے جب میں خالقِ کائنات فضل و کرم نہ فرمائے اتنی دیر تک نہ تسی کسے کام دے نہ میں کسے کام دا سید تا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ بڑا سوڑا خطبہ پڑیا بڑی پیاری آواز دے نال خطبہ پڑھ کے عید پڑھ کے تقریر ختم کر دی تھی سارے کئر شادی ایک ہی کیتا ہے فرمان لگے یار میں آجی خطبہ بڑا سوڑا پڑیا آواز میری بڑی نکلی کہ میرے دل سے گالا آئی شاہ تیرا آجی گلہ پڑا چلیا ہے کہی میرے پتہ نہیں ربنو غیرت آگی اللہ نو گال پساندنا آئی اوہ نے اگے زبان تورن نہیں دی اللہ نے زبان چلنہ نہیں نہ دیتی مورے ربنے میں نو توفیق نہیں دیتی کہ میں اس تو اگے چل سکا کہ ناری فرمان لگے میرے ربنے دسے آئے شاہ جے میں تینو خدا توفیق نہ دیا کہ تو کوٹیوں کھوٹا میرے بھائیوں اے میں کی پہ دل جب بات نہ لے ہونا اسی دلکل دوستو کمزور جہل ہونا دعا کرو اللہ پانسانو کمریان عملیانو قبول فرمالو دسنا یہ جانا اللہ نے پیغمبر دیکھو اور اللہ کریم نے اعلان کروا دیتا ہو مالک کائنات فرمانے رہی میرے پیغمبر اعلان کر دے ہو کھلا یعلم ملف سماواتی وال ارزل لیبا اللہ جے ترجمہ اس طرح سمجھ لے جے کر گیا بھوندہ بابے آدم تائی اور لوگوں اپنے عقیدیاں نصلا کرو عقیدہ صحیح ہو گیا دنیا بھی صدر جائے گی آخرت بھی صدر جائے گی جے کر گیا بھوندہ بابے آدم تائی کہ بابا میرے درخت جاو اندانا پتہ ہنڈا جے کر جنتوں بار جاڑے بابا پھل درخت آخا اندانا پتہ ہنڈا جے کر نبی یو سوا تائی نار سلیخا کبھی اندر جاو اندانا جان بجھ کے جے اندر تل جاندہ رب یو سفنو نبی بڑا اندانا پتہ ہنڈا جے کر نبی نوٹ آئی پتہ لے دعا کر آن دینا پتہ ہنڈا جے کر نبی پاک تائی کھار کھار یو دردہ جاو دینا اور میرا میرے اسا گارہ نہیں کر لیا کیونکہ پکواس کر نواز دے ساڑے کوئی ڈیم نہیں اسی اللہ دا قرآن دسنے تیار پہیمبر دا فرمان دسنے جدو قرآن بنے گا لبی پاک دا فرمان بنے گا جدو اللہ بھی توحید بنے گا نبی پاک بھی حدیث بنے گا پھرے مننا پہ آگا کہ غیبر آپ جانتا اور کوئی نہیں جانتا پھر رکیدہ بنے لکی چھپی چین جانتا لکی چھپی چین جانتا والا کہو لے مولدی یار میں نہیں اچھا بولدہ یو دار جل اچھا کشا کر کے اوڑا لکھا رہا اصل اچھنا ایک اور بھی گا لے اے تیڑے مالے مالے مریکو مولدی مولدی اترین اترین وانی کتا دی اس بات اعلان کر رہی کہ غیب مال کے کارناتی جان گائے لکی چھپیا چیز آنو صرف رب زل جلال جان گائے دس نا اچان تحقیق کروگے مسئلے حال ہو جانگے یوسف علیہ صلی اللہ اللہ کریم نے فرما اے میرے پیغمبر فکر نا کر پریشان نہ ہو قبر آمی نا قرآن نے نقشہ کی چی اللہ فرما میرے سلم صاحب بے وعج ما اے یجال ہو فی غیابت الجب وعو حینا علیہ لطن اب دے انہم بے عمر محال وہم لا یشور فرما میرے پیغمبر بھکر میرے یوسف بھکر نا کبر آمی پریشان نہ ہو فرما اے تنو خوبے ستر لگے لے پر میں تنو پادشا منا دیا گا میرے دوستو اے بج پند اندر تسلی دیل والا کون را کیا کرن والا کون مل کے بولو مہربانیا ورمانیا کون نا 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 کبھی کسی بارے نہ خوا ورمانیا ری بالکر بلکہ قرآن دے مطابق اقیدہ بنا ہوں پیارے پیغمبر دے فرمان دے مطابق بڑے عجیب جائے ہو محلی رے جیڑے کہا دے میرے نبی پاک دے بارے ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم کملی والے پیا کلمہ مصطفادہ پر کے جناب ہو نگاہ کرم کملی والے پیا ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے نام لے لے کے تیرا جیے جائیں گے تیرا دامن جو چھوٹا کدھر جائیں گے میرا میرے اس طرح ناکھیا کر آہ لے حدیثہ دے کوئی سور اس طرح ناکھیا کر ہو نگاہ کرم عرش والے خدا ہو نگاہ کرم عرش والے خدا ہم غریبوں کے دن بھی سمر جائیں گے کوئی نہیں مشکل کشا اللہ تیرے سیوہ تیرا دامن جو چھوٹا کدھر جائیں گے میرے بھائیو اس مالک دن آتا نو کیم کرو دسنا یہ چاہنا خود بھی سور دیتا یوسف علیہ السلام نو اور کرتہ اتار لے آو تو واپس آجا میرے بات سنوانی جی واپس آجا میرے دنا آئے کس انداز دے لان کس انداز دے لانا ہے کرتے نو چھوٹا خور لانے آو تو کس انداز دے لانا ہے قرآن پاک نے ہران کیتا و جاؤ اباہم اشائی اب کون رب دے قرآن نے نقشہ کیتیا و جاؤ اباہم اشائی اب کون کانو یا آبانا اینا زہبنا نستب کو و ترکنا یوسفا الدہ متائنا فاکا لہو زیب و ما انتا بمؤمن لنا و ما انتا بمؤمن لنا ولو کننا صادقی روندے ہویا ہے ابو جی اسی لٹے گا ابو جی اسی مارے گا اسی اپنے پرانو سمان دے کوئی دٹھا کے اگے چلے گا ساتھے بھائی نو بھگیار کھا گیا ہے ابو جی اسی جم میں سچے ہوئے تو ساتھ ساتھی گال منی روندے ہویا ہے روندے ہویا ہے چوٹھا رونا فریبی رونا یہ آج کئی مہنمی عجیب دے اندازت چوٹھا رونا رو ایدر و ماہز بھی یہ اندھی ہے پانی پانی دیزار دیتے مہنمی غلط کی سمدے دیزار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خاندان نو بدنام کرنوالے مولوی خدا باستے مولوی جناب حسین دے خاندان نو بدنام نے کرو او تے بہادران دا خاندان سی شیران دا خاندان جلیران دا خاندان مہدان دا خاندان مجاہدان دا خاندان عزمت والا خاندان عزت والا خاندان شجاعت والا خاندان اتنے صبر والے اور اتنی عجر والے سالوں لوگ اتنی عزمت والے ہیں لوگ اور حضرت حسین دے خاندان دے بارے اس قسم بھی یہ باتا نہ کرو اور سلو جب تک کہلے حدیث دا ایک ایک فرد زندائے اسی اللہ دی رحمت دے نال اپنی جانتے دے سک لیا جناب حسین دے خاندان دی عزت دے اتنے آج قدر ہی پرداشت نہیں کرا گیا اللہ دی کہو انشاءاللہ کہو انشاءاللہ اجی انجدی کہنا کرنی دے پھر اپنے بارے کر لیا کہو کامل کم اونا عزت والے میں تو اپنے بارے کر لیا کروا کیا کرو ہای اللہ حلوہ حلوہ یا اللہ منوازی کھیر مل جائے اللہ میرا کھیر دے دل کر دائے اے میرے اللہ آج رمالی سے یا چاہی دیا نہیں یا اللہ آج منو پھر نہیں مل جائے پتہ نہیں میرے پیٹے کی بے آفردائی وہ پیڑا روڑ جائے اپنے بارے گل کامل کم اپنے بارے گل کرو اونا دے خاندان دے بدنامتے نہ کرو یاد رکھو جناب حسین دا خاندان سادران دا بہادران دا اللہ پاہ سانوی سادر کے بہادر بنا دے مولوی آرے چوٹا روڑا روڑو کے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے خاندان دے بارے اس طرح جناب غلط کی سمجھیا باتا کی دیا میں دسنا اے چاہنا یوسف علیہ السلام دے پاہی روندے ہویا ہے ابو جی اسی لٹے گئے ابو جی اسی مارے گئے سادرانو بغیار کھا گیا ہے اسی جن نے سچے ہوئے تُسا سادی کا مننی نہیں پہ باپ پتہ کیا ہے پتروں منہ کا ضرور پر بغیر دلیل دے مننی نہیں دلیل دے دلیل دے ہو کی دلیل دے ہو کس طرح میرے پتر نو بغیار کھا گیا ہے اور دلیل لگے جدے ابو جی سادے پہیدہ کرتا ہے ابو جی آ سادے پہیدہ کرتا جناب یکوب علیہ السلام نے کرتے نو پھولیا کی تو پاتا نہیں تن کی تو چھوٹی نہیں اور میرے دوستوں مکھڑ پرے دے رہنوانے ہو لاہوری ہو میں پیارت محبت رکھاں گا یکوب علیہ السلام نے کرتے نو پھولیا میرے دوستوں تسی بھی قرآن پھولیا کرو بخاری پھول کے پڑیا کرو مسلم دم تالیا کرو ابنے ماجہ پڑیا کرو ابو دمہود پڑیا کرو نسائی پڑیا کرو کرمزی پڑیا کرو محبتہ امام مالک پڑیا کرو جناب قرآن پڑھو گے نبی پاکدہ فرمان پڑھو گے مسلحان ہندے جانگے جناب قرآن پڑھو گے آمنا دیلال دی حدیث پڑھو گے تو انو پتہ چل جائے گا آمین پیارے تیمبر دا آگر اچھی آمین کہنا آمنا دیلال دا ہوگا میں رفل یہ دین کرنا پیارے تیمبر دی سننا تے اور میں دوستوں یہ بھی کہنا جانا ہوا تو انو پتہ چل جائے گا امام دے مگر ساتھیا پڑنا آمنا دیلال دا ہوگا میں گٹے دینا گٹا تیر دینا تیر ملانا آمنا دیلال دا ہوگا میں سینے پہ ہاتھ بننا آمنا دیلال دا ہوگا میں اور میں یہ بھی بات کہا دینا چانا ہوا اور لوگوں آج جہاں تُسھی حسن پڑھائی پھیر دو اور میرا تے تیرا حسن نمبر داری تے اندر نہیں چیر میں نہیں ساتھا حسن نہیں صدارتا ساتھا حسن نہیں ساتھا حسن نہیں اے چوہ جلال اے ساتھا حسن نہیں اے اقتدار ساتھا حسن نہیں اے سونا تے چاندی ساتھا حسن نہیں اے سیمو دار ساتھا حسن نہیں اے رپیہ پیسہ ساتھا حسن نہیں اور مسام اللہ اگر تیرا حسنے تے سوڑے محمد دی سننا تے صل اللہ علیہ وسلم اگر تیرا حسنے بدے منیر دی سننا تے اور تیرا چیرا فب دیتا ہے جیے دیتے محمدی سنت ہوئے ملکے کہو سلاللہ سارے نہیں بولے سلاللہ علیہ وسلم یقوب علیہ السلام نے میرے دوستوں کرتا بھولیا کرتا کی تو پاتا نہیں تاند کی تو ٹوٹی اللہ رہتے عمر تحقیق کرن دے بار فیصلہ دے میرے تحقیق کرن دے بار کالا بل سوالت لکم اور لوگو تحقیق کریا کرو تحقیق کرو آو سادے کو بھی آؤ پتا کرو اے اہل حدیث عامنا بے لالدی عزت کی نہیں سمائیں دے نے اہل حدیث آنا کی دا کیے اہل حدیث چاندے کی نے اہل حدیث آنڈے کی نے تحقیق کی تھی جناب یقوب علیہ السلام نے تحقیق ہی دے کالا بل سوالت لکم الفسوکو محمرا خصبر الجمیل سبحانہ پھر کہو سبحانہ سبحانہ کہا رہی ہے بھی بلنا ساکی صاحب میرے پائی اے لگے جناب آگے رہے حافظ عبد الرحیم ساجہ صاحب حافظ محمد یوسف پسروری صاحب دیگر حضرات نے کہا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے قسرت دینا اللہ میں تو بالکل کمزورا پر تومی نتفیق دے نہ تیرا قرآن نہ نسناو اللہ پاک نے اعلان فرمایا یقوب علیہ السلام بھی بات لوں قرآن پاک نے اندر درجی کیتا خصبر الجمیل لوگوں قرآن پڑھے آ کرو خصبر الجمیل پتو تسی جو کہا رہے ہو کہا رہے ہو اعلان پاک نے اندر درجی کیتا ہے میں تے صبر ہی کرانگا اتروں تسی جو کہا رہے ہو کہا رہے ہو میں تے صبر ہی کرانگا میں تے مولانا یہ یہ ساتھ قرآن ہے قرآن قرآن تے غور کر نظرہ تحقیق کیتی تے مسئلہ حل ہو گیا یہ بھی بات تو اڈے کو پچھنا چانا ہوا جناب یوسف دیا رکھیا کرنوالا کور خود اندر ہی فاظتہ کرنوالا کور میرے دوستوں مہربانیاں فرمانوالا کور پھر ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام جناب اللہ پاک نے کتھے پچھا دیتا جناب یوسف نو عزیز مصر دیکار چلے جا میرے عزیز مصر اپنی بیوی نو کہنے لگا اکرمی مسوہ ہو اے میری بیوی سوڑا ہے آجینا میں بچہ لے آنڈا ہے میرے کوئی خدمت کوئی نہ کروائی انو کوئی کام نہ کھی انو اے نہ کھی اے درجہ آؤ درجہ فلانا کامکار فلانا کامکار اللہ میں تیری ساتھ تو سن کے جاوا پردیش دے اندر پردیش ہی بھی بادشاہ دے دھرو عزت کروارے عمال کے کارنات اے کی کہیں نا بادشاہ اپنی بیوی نو اکرمی مسوہ ہو جنابی ہو سکے اس بچے بھی عزت کری کہو سوہ بچپن دے اندر پردیش دے اندر پردیش ہی دی بادشاہ دے کرو عزت کرانوالا کھوڑے بولو کھوڑے آج دیوڑ دیر پڑیاں گلہ کر دی لو جی اگر میں چاہو آؤ اگر بھی بڑا کچھ کر سکنی آؤ لیکن میں اپنے ملک کو خراب نہیں کرنا چاہتا میرے بھائیو چاہتا ہے چاہتا جب میری زرداری آتی ہے تمہ اس کا بڑا احترام کرتا ہوں میرے بھائیو ہر معاملہ ہی وہ تُس سے آپ پہنے دےیا دعا کرو اللہ اس سے آپ پہتے جان چھڑا اور دعا گا ٹیم ہے کہ تُس ہی میرے ٹیم دی اور دیں دے جو دعا دی ہوئے یا اللہ اے بیماری ساتھے تو ٹال دے آمین کر اٹھے دن آم کہہ رہے آئے بادشاہ کہہ رہے آئے بادشاہ کہہ رہے آئے اپنی بیوینوں اکرمی مسوا ہو اے دھی عزت کریں اے دھی پھول کے دسو عزتہ کرانوالا کوڑے اور عزتہ آتا کرنوالا کوڑے قرآن قرآن اس باتی گواہی میرے اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے حبیب لعن کردے اپنی زبان ویچھو قلی اللہ امہ مالک الملک توت الملک منتشاہ وطنز الملک من منتشا وطو عزو منتشا وطو زلو منتشا بے یدک الخیر انہ کالا کل شیع القبیر عزتہ آتا کرنوالا کوڑے مالک کائنات دسنا یہ چاندہ تھا اللہ پاک نے مرے دوستو جناب یوسف رو وقار عطا کیتا جناب یعقوب نے پہکی کیتی مسئلہ حل ہو گیا تو نال نال اے بات بھی بس گا جاوا علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے کمال کر رہی تھی کون علامہ اکبار جیڑا پکا وہابی اچھی بولو پکا پکا وہابی اے سے تو ہڑے لاہور شاہد دے اندر ایک آزا صاحب گزرے نے اونا جناب دعوت کیتی علامہ اکبار رحمت اللہ علیہ نے بنایا اور حکیم نور دین بنایا جیناب مرزئی سی علامہ صاحب لیت آئے دیکھیا حکیم نور دین بیٹھا ہے جنہیں دعوت کیتی اونا کار لگے جتھے نبی دا گستاہ بیٹھا ہوئے اوچھے نبی دا غلام نہیں بیر جتھے نبی دا گستاہ بیٹھا ہوئے اوچھے نبی دا غلام نہیں بیر سہیدہ یا اے نو رکھلا یا منو رکھلا اونا کہہ جی اے دی چھٹی پر تُس ہی نہیں جا سہیدے او میرے دوستوں داڑی اگرچہ کوئی نہیں سی لیکن جورت اتنی بہادری اتنی دلیر اتنا دعا کرو اللہ فاہ کو دی اور کمیاں مار کرو کہ جنر کے